نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز اور میں رانی گپتہ آپ کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ ایک بار پر سے فاروخ عبداللہ کی تلملاہٹ دیکھنے کو ملی ہے دراصل چائنہ کے ساتھ بھارت نے جس طریقے سے وارتہ کی ہے آپ اس کو لے کر کے جو بوخلاہٹ ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے فاروخ عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے چائنہ سے بھارت بات کر رہا ہے تو اس طریقے سے پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتا ہے یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک بار پر سے فاروخ عبداللہ کا پاکستان پریم جاگ اٹھا ہے جس کی وجہ سے فاروخ عبداللہ نے ایک بار پر سے پاکستان سے بات کرنے کا راگ علاپنا شروع کر دیا ہے بتا دے جمہو کشمیر کے پورو مکہ منتری فاروخ عبداللہ نے پاکستان سے بات نہ ہو پانے کے قارن اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے آپ کو سناتے ہیں کہ آخر فاروخ عبداللہ کا کیا کہنا ہے ہمارے چین کے ساتھ دیکھئے کتنے مذاکرات ہوئے وہ ہماری سردھت پر بیٹھے ہیں اندر گسے ہوئے ہیں ہمارے اندر ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ جائے مجھے یہ بتا یہ اس ملک سے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں کیا وجہ ہے وہ کہتا ہم بات کرنے یہ تیار ہے تو کیوں نہیں بات کرنا چاہتا ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دھرموں کی گھرائی سے وہ الیکشن جیتیں گے تو وہ تو ملک کو مسئیبت میں ڈال رہے ہیں کہ اختلاف رکھیں اس سے الیکشن جیتیں گے یہ اختلاف دور کرنا ضروری ہے اگر ہم نے بطن کو بچانا اگر ہم نے ہندوستان کو بچانا ہے ہندوستان کی لوگوں کو وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو حیسائی ہو جس دھرم سے ہو جو زبان بولنے والا ہو اس کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے وہ راستے نکالنے ہیں بتا دیں ان کی شکایت ہے کہ جب بھارت سیما پر بیٹھے چین سے بات کر سکتا ہے تو پھر پاکستان سے بات کرنے میں کیا دکت ہے بتا دیں کہ سمچار ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے فاروخ عبداللہ نے یہ کہا کہ چین ہماری سرحت پر بیٹھا ہے وہ ہمارے اندر گھوسے ہوئے ہیں لیکن ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان سے بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن یہ بات نہیں کرنا چاہتے نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروخ عبداللہ نے شرینگر میں میڈیا سے بات کی ہے بتا دیں کہ پاکستان میں بات نہ ہو پانے کے پیچھے بھاجپا کو وجہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بی جی پی اگر سمجھتے ہیں کہ دھرموں کی لڑائی سے چناف جیتیں گے تو یہ ملک کو مسیبت میں ڈال رہے ہیں ہمیں اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو یہ بھید دور کرنا ہوگا دراصل ہندوستان اور چائنا نے بودھوار یعنی 22 فروری کو بیجنگ میں کوٹنیتک وارتہ کی اور پوروی لدھاک میں لسی یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول پر ٹکراؤو والے دونوں اسثانوں سے سینیکوں کو پیچھے ہٹنے کے پرستاو پر چرچا کی تھی بتا دیں کہ بیارتے ویدیش منترالے نے بودھوار کو یہ بتایا کہ دونوں دیشوں نے بیجنگ میں بھارت چین سیما وشح پر وچار ومرش ایوام سمنوی کے کاریہ کاری تنتر یعنی کی WMCC میٹنگ کی تھی منترالے کے مطابق دونوں پکشوں نے برتمان سمجھوتے اور پروٹوکال کے تہت جلد ہی اٹھاروے چرن کی ورسٹ سین نے کمانڈر اسطر کی وارتہ آیوجت کرنے پر سہمتی بھی کی تھی بتا دیں کہ چینی ویدیش منترالے نے میٹنگ کے بعد ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ بھارت اور چین سیما پر اسثتی اور بھی اسثر کرنے کے لیے دونوں دیشوں کے نیتاؤں کے بیچ بنی اہم سہمتی پر سکریتا سے کرنے کے لیے سہمت ہوئے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں دیشوں نے بورڈر پر تناف گھٹانے پر چرچا کی اور سیما پر اسثتی کو ایک سمائنی کرت پرابندھن کے چرن میں لے جانے کے لیے کام کرنے کو سہمت ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پینگونگ جھیل چھتر میں ہنسک جھڑپ کے بعد پانچ مائی 2020 سے ہی پوروی لڈاک میں گتی روڈ بنا ہوا ہے دونوں پاکشوں کے بیچ کئی دور کی وارتہ ہونے کے بعد انہوں نے پینگونگ جھیل کے اتری اور دکشنی تٹو اور گنگکرہ کشیتر کے اپنے اپنے سینکوں کو پیچھے ہٹایا ہے بتا دیں کہ میٹنگ کے بعد ویدیش منترالے کا کہہ رہا ہے دونوں پاکشوں نے پچھمی سینچر میں بھارت سیما کشیتر واسطوک نیانترن ریکھا یعنی کی لیسی پر ستتی کی سمکشا اور کشیتروں سے پیچھے ہٹنے کے پرستابوں پر کھولے اور رشناتمک طریقے سے چرچا کی جس سے اس سیکٹر میں لیسی پر شانتی اور امن بہال کیا جا سکے اور دوی پاکشی سمبندھوں کو سمانی بنانے کے لیے محول قائم کیا جا سکے بتانے بیان کے انسار ورطمان سمجھوتے اور پروٹوکول کے تحت اس دیش کو حاصل کرنے کے لیے دونوں پاکشوں نے جلد ہی کسی ستتی کو اگلے یعنی کی اٹھارویں چرنڈ کی ورسٹ سین نے کمانڈر اس طرقی وارتہ آئیو چھت کرنے پر سہمتی بیقت کی ہے ویدیش منترالے نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں پاکشوں نے سین اور راجنیک مادھیموں سے چرچا جاری رکھنے پر سہمتی بیقت کی ہے بتا دیں کہ ومسیسی کے اس تھاپنا 2012 میں سیما ماملوں کو لے کر کے بات کرنے کے لیے کی گئی تھی سال 2019 کے بعد لڈاک کی گلوان گھاٹی اور عروناشل پردیش کے توانگ سیکٹر میں جھڑپ ہوئی تھی اس کارن اس بیٹھک کو کافی اہم مانا جا رہا ہے بتا دیں کہ بھارت اور چائنہ کی سیناؤں کے بیچ عروناشل پردیش کے توانگ سیکٹر میں پچھلے سال دسمبر میں جھڑپ دیکھنے کو ملی تھی جس کے بعد تمام بپکشی نیتاؤں نے اس کو لے کر کے سوال پوچھا تھا جس میں سے راحل گانڈی جو کی کانگریس کریتا ہے فیلال وہ بھارے جوڑو یادرہ کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے اور اس دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری بھارتیہ سینہ ہے وہ چائنہ سے پٹ رہی ہے اس کو لے کر کے راحل گانڈی پر لوگوں نے بہت زیادہ نشانہ ساتھا تھا اسی کے ساتھ ہی راجنیتاؤں نے یہ کہا تھا کہ بہا پر چائنہ کے خلاف ہماری بھارتیہ سینہ اپنی جوان کے خوربانی دیتی ہے سیمہ پر ہماری رکشہ کرنے کیلئے ہوتی ہے لیکن کچھ راجنیتا اس طریقے سے آپ تیجنک ٹپڑی کر کے دیش کے سینہ کے سممان کو نیچہ کر دیتے ہیں اور جہاں انہیں گرب محسوس کرنا چاہیے تو وہ اس طریقے کی ٹپڑی کرتے ہیں بتا دے کہ اس کو لے کر کے رکشہ منتری راجنہ سنگھ نے کہا تھا کہ بھارتیہ آرمی نے جواب دیا ہے انہوں نے تین جنوری دوہزار 23 کو کہا تھا کہ ہماری سینہ کسی بھی چنوٹی کے لیے تیار ہے اس سے پہلے لدداخ کی گلوان گھاٹی میں ہوئے ویباد اور پھر تبانگ سیکٹر کی ہوئی اس گھٹنا سے بھارت اور چین کے بیچ تناو کی استحطیب بنی ہوئی ہے بتا دیں کہ اب جس طریقے سے چائنہ کے لیسے مدے کو لے کر کے بھارت نے بیجنگ میں میٹنگ کی تھی اور کہیں نہ کہیں اس میٹنگ سے جو حل ہے وہ نکلتا ہوا سامنے آیا ہے لیکن اگر پھر سے فاروق عبداللہ کی تلملہ ہٹ سامنے آگئی ہے ان کا کہنا ہے کہ چائنہ سے بھارت بات کرتا ہے لیکن پاکستان سے بات کیوں نہیں کرتا ہے اگر ہم پاکستان کی ورطمان استطی کے بارے میں بات کریں تو اس سمیں پاکستان پوری طریقے سے کنگال ہو چکا ہے یہ ہم نہیں بلکہ پاکستان کے خود جو منتری ہیں ان کا کہنا ہے انہوں نے بیان دیا تھا سٹیٹمنٹ دیا تھا لوگوں کے سامنے اور یہ کہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیوالیا ہونے والا ہے لیکن پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان نہ صرف سمیں آنے کے سنکٹ سے جوج رہا ہے پیسوں کے خراب استطیق سے جوج رہا ہے بلکہ بچھلی کی سمجھا بھی لگاتار پاکستان میں چھائی ہوئی ہے جہاں ایک اور پاکستان کو اس بات کا گھمن تھا کہ وہ ایک نیوکلر پاور کنٹری ہے تو وہ یہ دوسری اور اس بات کا افسوس ہے کہ اس کے پاس اب ان کی جنتہ کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے آراج نہیں ہے اور اس چیز کو لے کر کے جو وہاں کے پردان منتری ہے شہباز شریف انہوں نے بھی ایک statement دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ جب وہ کرز لینے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ پاکستان ایک نیوکلر کنٹری ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں سے کرز مانگ رہا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پیلا رہا ہے فیلال اس خبر کو لے کر کے آپ کی کیا رہا ہے ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آگے کیوں اور بھی update کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں